جائے سکشنہ جائے سیرام جائے گو ماتا جائے رادشیام ساون کا مہینہ ہے رکشہ وندن کا توار آرہا ہے اپنی سبی بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی سے آپ کو کیا دکشنہ مانگنی ہے یہ تو پتائیے سب کو کہ بیوا کے بعد اب ماتا پتا اپنی پروپرٹی تو نام نہیں کریں گے لیکن میری بہنوں کی مہمہ آپ دیکھیں ہجار روپے کا گیور لے کر کے جاتی ہیں تین سو روپے کی ساڑھی ملتی ہے اتنے پر بھی وہ اتپرسند ہوتی ہے لیکن ایک بسیش دکشنہ میری بہنیں اپنے بھائی سے اپنی بھاوی سے مانگیں اس میں ہی امیں جکر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کوئی بہن رکشہ وندن کے سمیے پر اپنے بھائی کی یہاں گئی بھال کے اوپر تلک کیا بھتیجوں کے ماتے پر بھی اس نے تلک کیا اور ہاتھ میں اس نے راکھی باندھی بھائی اپنی بہن کے کنٹ سے گلے سے ملا اور کہنے لگا جی جی دکشنہ اپنی بھاوی سے مانگ لینا سادھان سے پروار میں اس کی سادھی ہوئی تھی تو بھاوی اس کے لیے ساڑھی لے کر کے آئی لفاپا لے کر کے آئی کچھ اور بھی بستوں میں لے کر کے آئی اس نند کی آنکھ میں آنس ہوا گئے یعنی اس بہن کی آنکھ میں آنس ہوا گئے تو رو پڑی اور کہنے لگی بھاوی یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ میری سادھی گریب گھر میں ہوئی ہے ہم لوگ اپنا بس پروار ہی چلا رہے ہیں لیکن بھاوی بھائی نے مجھے بہت اشنے دیا ہے تم بھی میری بڑی قدر سمجھتی ہو مجھے بستوں میں بلکل بھی نہیں چاہیے یدی تم راکھی کے پیوہار پر دکشنہ چکانا چاہتی ہو تو مجھے مانگے بس یہ دے دو وہ بہن کیا بولی آس پاس کھڑے ہوئے سب لوگ رو پڑے اس نے کہا بھاوی یدی تم دکشنہ چکانا چاہتی ہے تو بس اتنا سا دے دے میرے ماتا پتا یعنی تیرے ساس سور برد ہو گئے بوڑے ہو گئے وہ اب ٹھیک سے جیون جی لیں تو آر اس تیوہار پر میں تم سے دکشنہ مانگتی ہوں کہ میرے بھائی کو میرے ماتا پتا سے الگ مت کرنا بس یہی دکشنہ ہے وہ بھاوی رو پڑی اور اپنی ننط کے کنٹ سے لگ گئی میں سبھی بہنوں کو یہیں نبیدن کرنا چاہوں گا چاہے آپ کسی کے گھر کی بہو ہیں چاہے آپ بہن ہیں یعنی بردوں کا دھیان رکھیے گا سبھی بہنیں سبھی بہنیں اپنے بھائی سے اپنی بھاوی سے رکشہ بندن کے تیوہار پر اپنے ماتا پتا کی سیوہ مانگیں تو لگتا ہے کہ رکشہ بندن کا تیوہار بہت سارتک ہو جائے بہت بڑیہ ہو جائے گا اور آج کی استطیعی ایسی ہے کہ جس ماتا پتا نے پانچ بچوں کو پال کے بتایا اور وہ پانچ مل کر ایک ماتا پتا کو نہیں سمال پا رہے ہیں یہ بہت درواغ گیا ہے تو رکشہ بندن کے تیوہار پر میں اپنی سبھی بہنوں کو پرنام کرتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا آپ دکشنا کے روپ میں اپنی بھاوی سے اپنے بھائیہ سے اور بردھوں کی سیوہ مانگ لیجئے تو یہ رکشہ بندن کا تیوہار ادبت ہو جائے گا بہت بہت دھنیواد بھائی بہن کا پرم بڑا ادبت ہے اس کو سماعت مت ہونے دیجئے اس کی بردھی ہونی چاہیے اس کا افستار ہونا چاہیے دھنیواد آپ نے ویڈیو کو پورا سکتے